کتاب جو ہے اس کا نام ہے The Flowering Desert یعنی ریگستان کے پھول اور یہ سندھ کے ایک مخصوص خطے پر منصر ہے اور وہ ہے تھر پارکر یہاں جو لوگ پوشاک پہنتے ہیں کیوں پہنتے ہیں کیسے پہنتے ہیں اور ان کی شناخت جو ہے وہ ان کے کپڑوں سے کیسے ہوتی ہے کہ جب میں نے شناخت کی بات کی تو خواتین پر زیادہ تر زور ہے ان کی چادروں پہ ان کے کمیزوں پہ گھر کی چیزوں پہ اور جانوروں کے سنگھار کے لیے جو وہ استعمال کرتے ہیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میں نے انکلوٹ کرنے کی کوشش کی ہے نور صاحب یہ کتاب مرتب کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا سن انیس سو ستانوے میں ہم نے ایک نمائش کی تھی وکٹوریا اینڈ ایلورٹ میوزیم میں اور اس وقت ہم نے ایک کیٹالوگ چھاپا تھا ان آئیٹمز کا اور ان پوشاک کے حصوں کا جو ہمیں ملے تھے اور جو بہت پسند کیے گئے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی کامیابی کی وجہ سے شاید اس موجودہ کتاب کا انسپیریشن بھی آیا ہو اس کتاب میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ بتائیں گے ہمیں کہ وہ کس طرح منفرد ہیں جو صرف تھر میں ہوتی ہیں اور باقی پاکستان میں یا دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتی ہیں یہ سالم پیس ہے صفحہ نمبر پچاس پر اور یہ اس کی ڈیٹیل ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت دلچسپ پیس اس لیے ہے کہ یہاں ایک امتزاج ہے بلوچ اور صدھی بھرت کا اور اس کی جو باریکی ہے اور رنگ ہے اور ڈیزائن کا بیلنس ہے وہ بڑی مشکل سے آپ کو کہیں اور ملے گا یہ بھی رومال ہے شادی کا رومال جس میں دلہن کا جہز جو ہے وہ لپیٹا جاتا ہے یا تھال پر سجا دیا جاتا ہے اور یہ جو بھرت ہے یہ بھی خاص طور پر تھر سے ہے جس میں تاگے گنے جاتے ہیں کپڑے میں اور پھر وہ بھرت بنایا جاتا ہے اس کو ہم صوف کہتے ہیں یہ ایک کمر بند ہے جس کو ہم کڑ باندھرو بھی کہتے ہیں یہ دلہا جو ہے وہ اپنے کرتے پہ یا اپنے چولی پہ پہن کر اپنی شادی میں حصہ لینے کے لیے دلہن کے گھر جا پہنچتا ہے یہ ایک مردانہ شادی کی شال ہے اور یہ بھی دلہا جو ہے وہ پہنتا ہے یہ جو کپڑا ہے جس پر یہ بھرت یا ایمبرویڈری کی گئی ہے اس کو ملیر کہتے ہیں اس کی چھپائی ہوتی ہے اور پھر اس پر کڑھائی ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی